بیلا کی آج کی نشست پچھلی دو نشستوں کا تسلسل ہے اور جو دہشت گردی کی ایک لہر ہم نے دیکھی ہے جس کے بارے میں ہم نے قلبی بات کی پرسوم بھی بات کی اسی کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ فوجی نکتہ نگاہ سے بھی بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو غیر فوجی آپشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اس میں جو اہم چیز ہے جو ہمارے پاس اطلاعات آئیں جن کے بارے میں آپ نے بھی خبریں سنی اخباروں میں بھی آیا کہ پاکستان آمی کی نے کچھ آپریشنز کی ہیں اب وہ آپریشنز کی نویت کیا ہے اور کیا وہ جو ہے کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ سولٹ بھی ہوا ہے آن دی افغان ٹیریٹری یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے میں صرف اس میں یہ کہتا چلوں کہ جو انگیجمنٹ ہے دوسری طرف یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی میں کچھ میرے سامنے جو لس دوہزار نو میں ایک مٹک ایک گاؤں ہے جو کہ ہم ناوہ گئی سے جو پاس ہے جو کنڑ اور باجوڑ کو آپس میں بلاتا ہے اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک گاؤں سے ایک ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر پہ راکٹ فائر کیا گیا تھا اور اس حملے میں جو ہے وہ گاؤں کا نقصان ہوا اور جو بندہ جس نے راکٹ فائر کیا تھا اس کو ہم نے ریکاور کیا اس کو ریسٹ کیا اس کے علاوہ شرنگل میں جو موتبر جو تھا اس کا لشکر ایک بنایا گیا اور وہ لشکر جو تھا اس کو ہم نے اٹلری اور موٹلز کے ساتھ سپورٹ کیا یہ بھی دوہزار نو کی بات ہے پھر بنشاہی کا جو ہے وہ دوہزار دس میں ایریا کیپچر ہوا اس میں کوئی اکیس لوگ جو موف کر رہے تھے لیگلی ان کو بھی کیپچر کیا گیا فائر ریڈز بھی ہم کرتے رہے ہیں اس علاقے میں ایز اینڈ وین ریکوائرڈ سنائپلز کا استعمال جو ہے وہ بھی ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی انگیجمنٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی انگیجمنٹ کی نیچر کیا ہو سکتی ہے اور کیا چیزیں ریکمنٹ کی جا سکتی ہیں اور کس فریم ورک میں وہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے میرے ساتھ دو مہمان جو ہیں بہت ویری الیسٹریس فورمہ آمی آفسرز لیفن جنرل غلام مصطفی میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ون کور کمانڈ کی لیفن جنرل بھائید ارشد میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق چیف جنرل سٹاف ہیں اور دونوں سے بات کرتے ہیں میں صرف یہ کہتا چلوں کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلے پروگرامز میں بھی میں دوبارہ یہ کہتا چلوں کہ اس میں جو دشمن ہے وہ روایتی دشمن نہیں ہے جو روایتی جنگ ہے اس کے اندر آپ کا ایک فرنٹ ہوتا ہے آپ کے فلانکس ہوتے ہیں آپ کا ایک ریر ہوتا ہے آپ دشمن کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس لیے روایتی دشمن کے خلاف جنگ لڑنا آسان ہوتا ہے بیکوز یو کن پیک یو پنچ جس دشمن سے ہم لڑ رہے ہیں وہ آہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہے وہ آہ اس کو شناخت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ سرپرائز کا element جو ہے وہ بھی موجود ہے اور ہم اسرائیل کی طرح ہے ایک دیوار جو ہے وہ بھی نہیں کھڑی کر سکتے آہ اس لیے آہ کانٹر ٹیرزم انصداد دہشتگردی جو ہے وہ ہمارے لیے آہ بہت ایک مشکل کام ہے اور اس قسم کی جنگ جو ہے وہ it's a nightmare for military commanders اور یہ صرف فوج کی لڑائی نہیں ہے اس کے اندر جو باقی civilian law enforcement agencies ہیں اور جو قوم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی آہ اس کو اس میں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آہ بیسے تو بہت سارے pamphlets ہیں لیکن دو جو ہیں ایک جو ابو بکر ناجی نے لکھا القاعدہ کے لیے جس کو بعد میں آہ جس نے دائش نے اٹھا لیا اور اس کا عنوان تھا the management of savagery بہت اہم ہے اس کو پڑھنے ہی کوش کریں وہ انٹرنیٹ پہ available بھی ہے اس کی translation اور دوسرا ابو مصاب السوری نے ایک سولہ سو صفحے کی جو ہے وہ treaties لکھی اور اس کا عنوان ہے call for a global Islamic resistance دلچسپ بات یہ ہے کہ ابو مصاب السوری جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہسپانوی جو ہے اس کی جو نیشنالیٹی تھی because he was married to a Spanish woman اور جو مدریٹ کی جو باومنگز ہوئیں دوہزار چار میں وہ بنیادی طور پہ ابو مصاب السوری نے ماسٹر مائنڈ کی تھی ابو مصاب السوری کو دوہزار پانچ میں ہم نے فاتا سے پکڑا اور اس کے بعد چونکہ وہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق سیریا سے تھا اس کو ہم نے we rendered him to the Syrian authorities اور آخری اطلاعات دوہزار چودہ تک وہ ایک سیرین پریزن میں موجود تھا اور اس کا جو نکتہ نظر ہے جہاد کا وہ ہے decentralized جہاد کہ جہاں پہ بھی انفرادی طور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیلز کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے اب تک جو دیکھا ہے اس کے اندر ایک combination ہم نے دیکھا ہے centralized اور decentralized terror attacks کا بہت بہت شکریہ سا میں چاہیے راتا کہ تھوڑا سا اگر بات کا آغاز باقی تو بعد میں ایک لاجہ اس پہ جائیں گے لیکن جو military options ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد جو جنرل کوٹس سے جو بیانات آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے یہاں تک ہوا کہ دفتر خارجہ کے علاوہ دفتر خارجہ میں بھی ڈیماش دی گئی افغان ambassador کو اور جنرل کوٹس میں بھی اور ایک لسٹ دی گئی کہ یہ لسٹ ہے اور آپ یا تو ان کے خلاف کارروائی کریں یا پھر ان کو ہمیں دیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دیرہ change in the approach ہے؟ میں اجاز آپ نے بڑی اچھی دو تین بہت اہم باتیں کی ہیں جس کی طرف اشارہ لازمی ہے ضربی عزب آپریشن کو ہم نے ایک end all itself سمجھ دیا تھا کہ یہ جنگ میں جو ایک مکمل جنگ کی میں خیال ہے اس سے زیادہ بہتر صورت میں نظر نہیں آتی جس میں پورا معاشرہ فوج ہر چیز ہر insert involved ہے اس میں تو فوج کا جو element تھا ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ضربی عزب بھی تمام مسائل کا حل بن کے سامنے آئے گی اور اس کو پورٹری بھی کیا گیا تو ریزلٹ یہ ہے کہ فوج کو ہم سمجھتے ہیں کہ فوج یہ مسئلے کا حل ہے فوج اس مسئلے کے حل میں ایک کردار ہے ضرور ہے دوسری چیز بڑی اہم آپ نے جو نتا کیا کہ اس میں دشمن آپ کو سب کا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے دشمن آپ کا we is within you and without you دونوں اور یہ جنگ جو تیسری بڑی اہم چیز جو میں بتانی چاہیے تھی قوم کو یہ تھی کہ یہ جنگ مسلسل ہے فٹن سٹارٹس میں نہیں ہو سکتی فارٹی ٹائپ کی طرح آپ شروع کر کے پھر بند نہیں کر سکتے اس کو it has to continue till you see تیسری چیز ایک دفعہ میں یاد ہے آپ نے بات کی تھی میں دھرانا چاہوں گا آپ کی بات کہ اس میں دشمن جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہا دشمن ہمیں شکست دینے کے لیے لڑ رہا ہے اور ہماری شکست کا میار یہ نہیں کہ اس نے لاہور بے قبضہ کرے مرشیست کا میار یہ ہے کیا ذہنی طور پر ہم نے اپنے آپ کو مفلوج ہو گئے ہیں ہم لوگ کیا ہماری responses چوک ہو گئی ہیں ساری اب یہ سارے تنازوں میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں جو ہم نے کام کیا ہے کیا یہ ون آف ہے کیا ایک اس سے ہم مسئلہ کا حل چاہتے ہیں لسٹ ہم نے دے دی لسٹ وہ بھی دے دیں گے ہمیں آپ نے جو پرانی اسٹی دورائی ہے بڑی بکل ٹھیک ہے فائر ہم نے کیا فائر وہ بھی کر دیں گے چاروں کے بندے چھو جائیں گے چار بندے بندے مار جائیں گے is that the solution that we are looking for کیا اندی لاردے کانٹیکس ہم اخوانستان کو الینیٹ کر کے اعت پر سے کہ اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں اس میں نہیں کر سکتے ہم اس سے بڑے سکیرنز پہ دیکھئے کل ایک روس نے کانفرنس جو بلائی تھی روس was taking the lead in trying to bring peace here وہ سیبرٹاج میں نے کوشش کر دی تو اس سارے کانٹیکس میں جو ہم نے کچھ کیا ہے یہ ہمارے انعاق کو تسکین تو کسی حد تک پہنچا سکتا ہے لیکن مسئلے کی حل کے طرف یہ one ایک مارا tiny money وہ تو ہو سکتا ہے جو ہمارے عوام کا غصہ تھا کسی حد تک وہ تو کم کر سکتا ہے یہ یہ مسئلے کا حل کے طرف پورا جو ایک جو فریم بک میں جو آپ بات کر رہے تھے اپریچ ہونی چاہیے اس میں یہ کہاں بیٹھتا ہے I'm not very sure now میرا اپنا خیال یہ ہے کہ may have been little too much too soon تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات دوراتے ہوئے کہ اس قسم کا فوری جو رد عمل ہے وہ ایک ہمارے جذبات کی تسکین تو ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنے لوگ جو شہید ہوئے پچھلے جو ایک لہر آئی ہوئی ہے تو اس لیے ہم نے کچھ اس کا بدلہ لے لیا لیکن یہ ایک بڑی حکمت عملی جو ہے وہ نہیں کہلائی جا سکتا ہے جنرل ارشادر آپ you took over a cgs اکتوبر 2010 میں اور اس کے بعد آپ نے دو سال جو تھے یہ جو آپریشنز تھے ہر چیز جو ہے وہ آپ کی میز سے جو ہے وہ گزری اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ایک ہمارا ایک جو مقالمہ چل رہا تھا امریکیوں کے ساتھ وہ یہ چل رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ نورتھ ویسٹ میں آپریشنز کر رہے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ south میں اور south east میں آپریشنز کر رہے ہیں اور یہ ایک revolving door بن جائے گا کہ ہم آپریشن کریں گے یہ لوگ ادھر نکل جائیں گے وہاں پہ آپ آپریشن کریں گے یہ لوگ ادھر آ جائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ empirically یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے دیکھیں بالکل صحیح ہے آپ اس وقت جو concept تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی ایجنسیز ہیں پہلے ان کو جو نورتھ ویسٹان ایجنسی کیوں کا ایک hub بنا ہوا تھا تو باقی تمام ایرے کو clear کرنا ضروری تھا کیونکہ اگر ہم نورتھ ویسٹ سامنے پہلے چل جاتے تو یہ سارے ایجنسیزیں پھیل جاتے پھر قابل کرنا مشکل تھا کیونکہ سارا clear ہوا نورتھ ویسٹان رہ گیا ابھی امریکنز کا ساتھ جھگڑا یہی تھا اور یہ ایک ایک کافی وجوہات میں سے ایک وجہ اس آپریشن کا ڈیلے یہ بھی تھی کہ دیکھیں نورتھ ویسٹان میں کنا آپریشن کرتے ہیں تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے اگرانستان کیونکہ بورڈر اوپن ہے ہماری طرح سے ڈیپلائمنٹ ہے ادھر سے نہ امریکنز کی ڈیپلائمنٹ ہے نہ اکوان آرمی کی کوئی ڈیپلائمنٹ ہے تو ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارا فوکس نورتھ میں ہے آپ کا فوکس ساؤتھ میں یہ سٹریڈیجک ڈسکنیکٹ ہے اس کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اور یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی فورسز اوپر لائیں اس پوری ایرے کو سیل کریں بلوگ کریں ہم آپریشن کریں پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے نہ کوئی لیڈرشپ بھاگے گی نہ سیکنڈ ڈیئر بھاگے گا سب پکڑے جائیں گے یا مارے جائیں گے اور ہم نے پلان کیا تھا کہ سردیوں میں کریں گے تاکہ اگر وہ بھاگیں گے نکل کے شہر سے تو ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جو آرمی کے پاس ہوتی ہیں اور ایریا سنو باؤنڈ بھی ہوتا ہے سنو باؤنڈ ہوتا ہے تو ایک سوچ سمجھے ترکی کی ہوتا ہے لیکن امریکنز نہیں مانے ان کی اپنی وجوہات تھیں جو کہ بعد میں ان کو بھی ریرائز دھو کہ وہ غلط کیا انہوں نے کیونکہ ابھی یہ حالات آپ دیکھنے جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپریشن ہوا سب چلے گئے ابھی وہاں سینکچوریز ہیں اور یہ ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آئی سیف کو اور ارخوان گرمنٹ کو نا معلوم ہو کے سینکچوریز کہاں ہیں اگر وہ یہ آپ پہ الزام نگا سکتے ہیں کہ شوال میں فلانا آیا ہے حکانی نیٹ پک وہاں پہ ہے کوئٹا میں فلانا ہے تو یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بتا ہے فضل اللہ کہاں پہ رہے یا خورسانی کہاں بیٹھا ہوئے تو اگر یہاں ڈرون کر سکتے ہیں تو وہاں میں ڈرون کر سکتے ہیں تو یہ ایک سٹیڈیجک ڈسک نیٹ اس سے چل رہا ہے ابھی بھی ہے تو جب تک یہ ڈسک نیٹ ختم نہیں ہوگا ہم خالی ترخم بارٹر بند کر دیں گے انہی کیس دیشتگرد وہاں سے تو آتے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ وہاں کو ہرٹ کرے گا لیکن ہمیں بھی ہرٹ کرے گا جس طرح آپ نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جنگ فوج کی جنگ نہیں ہے پورے ملک کی جنگ ہے اور پورے ملک کی جنگ کو پورے ملک نہیں لڑنا ہے آپ ابھی یہ آج میں اخبار میں پڑھا تھا کہ سو دیشتگرد آپ نے مار دی ہے اب اس کے تین وجہ ہو سکتی ہیں یا تو آپ کو پہلے سے معلوم تھا یہ سو کہاں پہ ہیں آپ نے فٹا فٹ ایک دن کے اندر سب مار دی ہے کیونکہ انٹیلینس ورگ میں اتنی بڑی ٹپ سو لوگوں کی ملنا کٹھے ایک موقع میں مشکل ہوتا ہے پاسبل نہیں ہے تو اسے اپنے سوالات رکھتے ہیں تو آپ انٹیلینس ورگ اس طرح کی جنگ میں ایک سلو اور سٹیڈی ورگ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی جنگ میں تین چیزیں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی فارون نیٹورک نیکسز راز انڈیئر سب یہ قرار ہیں اس طرح کی جنگ میں تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی بات ہے کہ ایک پورا چین ہوتا ہے ایک آوٹسٹ سپورٹ ہوتی ہے فینینسنگ ہوتی ہے انسٹ سپورٹ ہوتی ہے اور ایک نیریٹیو ہوتا ہے آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں نہ آپ کا کوئی نیریٹیو ہے آپ آوٹسٹ سپورٹ کو تو آپ لسٹ دے سکتے ہیں اطراز کی طرف آتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ میں نے یہاں نوٹ کیا ہے and I'm going to come back to that لیکن میں ذرا پہلے اس کو تھوڑا سا کرنا چاہ رہا ہوں جنرل مستوہ اس میں جنرل کیانی کے دور میں and he was جنرل کیانی سی جی اس جنرل کیانی کے دور میں بہت ہی یہ بات ہوتی تھی کہ جی not the first tenure first tenure کے let's say last you know half a year of the first tenure and then the next three years کہ جی there is this paralysis ہے جنرل کیانی سے ہماری بھی بات ہوتی تھی کچھ ایسی میٹنگ سی جہاں پہ جنرل ارشد کو یاد ہوگا کہ جہاں پہ we briefed us ایک تاثر یہ تھا کہ he is not really going in for the kill میرا ذاتی خیال اس سے مختلف ہے because I thought کہ ایک تو اس وہ جو ایک appreciation تھی وہ درست تھی کہ یہ اس حد تک اس میں کمی آئی گی لیکن اس کے reprisals بھی آئیں گے اور اس میں پھر ہم نے دیکھا جنرل رحیل شریف کے زمانے میں یہ ہو گیا اور ایک ٹیمپو بن گیا ہے آپ نے جو اپنی intervention میں بات کی تھی کہ توقعات جو ہیں ان کو ہم زیادہ اوپر لے گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آمی ہائی کمانڈ کے پاس کیا option ہے اس وقت کہ realistically instead of you know کہ یہ expectations کے جی یہ ہو گیا جس رابی آپ نے بات کی کہ سو لوگ مارے گئے یہ ہو گیا how to temper it down دیکھیں یہ آرمی کے لیے ایک انتہائی مشکل صورتحالی ہے اگر آرمی جس طرح میں بات کر رہا ہوں میں کر سکتا ہوں وحید کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن when the آرمی چیف یا اس پی آر کو بات کرے گی کہ شاید فائد ڈرگی ہے جیسے کیانے کے بارے میں جلنے کیانے کے بارے میں بات چیز شاید ڈرگے ہیں اس نے پوائنٹڈ کیا لیکن پوائنٹڈ دوسرا بڑا کلیر اس نے کہا تھا کہ نوٹھ ویستان کام کلیر بھی کر لیں گے تو ٹوانٹی پرسنٹ زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس سے تو وہ یہ بھی کیونکہ ہم اس لیول پہ ان کو temper کر کے لے کے آنے کے لیے آرمی کا رول اس میں اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہوگا تو جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہیں کہ لوگ بدکسمتی ہے ہماری یہ it's very unfortunate people look at جنرل باجوہ as the savior of the whole thing سارا کچھ ہے جنرل باجوہ's role has to be defined in the terms جو mility کر سکتی ہے جو mility نہیں کر سکتی اگر جنرل باجوہ اس role کو یا تو ان کو assign کیا جائے یا کر لیں گے تو that is going to create a problem جو بھی ہمارے پاس اس وقت ایک kind of a mental flash آپ کو blow back آ رہا ہے کہ یار وہ تو کہہ رہا تھے ضربی عظم میں ہوگے تو ختم ہو جائے کہ سارا ایکی ہو پہ ہے سارا کوشٹن that is a question people asking you سارا so at this point in time another very crucial element of this war is the leadership this kind of a war soldiers soldiers سے زیادہ امپورٹنٹ ہے leadership کا رول اس میں که leadership دکھی ہے یہ ups and downs آئیں گے کبھی آگے چلے کر پڑی۔ the leadership has to remain focused and continue to keep his people focused. 20 solar واؤن کو فوکس اکھنے جنگ پہ. سر اس کے اندر ایک آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ سپیشلی جنرل راہیل شریف کے زمانے میں ایک تاثر جو کریٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ جکور ہے اب اس میں جو عام شہری ہے اور عام شہری بھی شہید ہو رہا ہے زخمی ہو رہا ہے عام شہری کے پاس تو اس قسم کی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ سمجھے ان ٹیکنیکالیٹیز کو تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر جو ہے ایک امپلیسٹلی اور ایڈر وائز فوج کے اپنی طرف سے کریٹ کیا گیا ہے جنرل راہ شاہر صاحب جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں بس انفرچنیٹلی جب حالات ایسے ہوں تو آپ ایک وکٹری منفیکچر کر لیں میڈیا کے اوپر تو اسے فیلڈ گوڈ فیکٹر تو ہو سکتا ہے سب لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ آپ حالات ٹھیک ہو جائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر گرانڈ پر سبسٹینٹیف کام نہ ہو تو یہ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں بکوز یہ لوگ یہیں ہیں ساری ادھری تھے کہ بار سے تو آئے کوئی نہیں سب ادھری موجود تھے فسیلیٹیٹرز بھی تھے پلان کرنے والے بھی ادھری تھے ان کو سپورٹ کرنے والے بھی ادھر تھے وہ مانسٹیٹ بھی ادھری ہے تو جس طرح جل مستویٰ نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ لیڈیشپ کی ان سنسیریٹی اور ان کمپیٹنس کی وجہ سے سارا فوکس فوج کے پر چلا گیا ہے کہ یہ فوج یہ کر لے گی فوج یہ ٹھیک کر لے گی اب یہ جو سو بندے پکڑے ہیں فوج نے نہیں پکڑے یہ سی ٹی ڈی اور پولیس نے زیادہ تر پکڑی ہیں تو سی ٹی ڈی اور پولیس کو ٹیپس ملی ہوں گی یا ان کو پہلے سے پتا ہوگا تو جب تک آپ ایک ادھارے پر ریلائے کرنے کی بجائے تمام ادھاروں پر ریلائے نہیں کریں گے ان کو سٹنگتن نہیں کریں گے اپنی لیڈیشپ کو ایز لیڈیشپ ڈسپلے نہیں کریں گے تو ملک میں کنفیجن رہے گی اور آپ کا سارا فوکس جو ہے اس فوج پر اور یہ فوج کے لیے بڑا انفیر ہے کہ تمام ایکسپیٹیشنز آپ فوج سے وابستہ کر لیں جبکہ فوج کا رول جیسے ہیں انہوں نے کہا ٹونٹی تیٹی پرشنٹ تو ہوگا لیکن اور اس طرح کے حالات میں ملیٹری کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ملیٹری پولیس ورک نہیں کر سکتی تو یہ سارا کام تو پولیس ورک ہے مسئلہ یہ ہے میں نے ایک وقفہ پی لینا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیت اچھی بھی ہو سیویلینز کے پاس کپیسٹی نہیں ہے اس کی جزیات ہیں یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے ایک میں نے وقفہ لینا ہے لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ سیویل ملیٹری ریلیشنز کی جو تھیوریز ہیں اس میں ایک فرس جنریشن پرابلم کہلاتی ہے اور ایک سیکنڈ جنریشن پرابلم کہلاتی ہے فرس جنریشن پرابلم تو ہمیں معلوم ہے کہ جس میں لاتینی امریکہ میں افریقہ میں ہمارے ہاں بھی انڈونیزیا میں ترکی میں فوج جو ہے وہ انٹروین کر لیتی ہے زمانے کار سنبھال لیتی ہے اور اس کے بعد ہم نے بھی دیکھا وہ سائیکل کیسے ہوتا ہے دوسرے جو سیکنڈ جنریشن پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ممالک میں جہاں پہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انٹروین نہیں کریں گے وہاں پہ بھی سیویلین لیڈرشپس جو ہیں اور یہ صرف پاکستان کا شاخصانہ نہیں ہے اور بھی بہت دنیا کے ممالکیں جہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ سیویلین جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس کپیسٹی نہیں ہے اور پھر سیکیورٹی سیکٹر کی انڈسٹینڈنگ کے لیے ان کو دوبارہ فوج پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے اور چونکہ فوج کا ایک ارگنائزیشنل انسٹیوشنل میمری ہوتی ہے اس لیے وہ جو سیلیوشنز بھی جو ہوتے ہیں وہ بسا اوقات جو ہے وہ ان کا ایک نیرو فوکس ہوتا ہے بہرحال بیانیہ کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اس وقفے کے بعد بیلا کی اس وشس میں ہم بات کر رہے ہیں ان صداد دہشتگردی کے حوالے سے یہ جو ایک غیر روایتی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس کو آپ لو انٹینسٹی کانفلکٹ کہلیں اس کو آپ ارگلر وار کہلیں اس میں کانٹر ٹیررزم آپریشنز بھی ہیں اس میں کانٹر انسرجنسی کے آپریشنز بھی ہیں اس میں فوج نے بھی کام کرنا ہے اس میں سیویلین اداروں نے بھی کام کرنا ہے انٹیلیجنس کا ایک بہت زیادہ انپوٹ اس جنگ میں ہے اور اس کے علاوہ ایک قوم کو تیار بھی کرنا ہے اور اس تیاری کے لیے جو بیانیے کی بات ہو رہی ہے میں نے اپنے پچھلے ایک پروگرام میں جو پریس ریلیز آئی ولایت خوراسان کی جس میں سیون شریف کے مزار پہ حملے کے حوالے سے بات کی گئی اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے اس میں ایک لفظ جو یہ اب کامن ہو گیا ہے استشہادی جیکٹ اور استشہادی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جو آپ کو شہادت میں جو ہے وہ مدد دیتی ہے تو خودکش جیکٹ نہیں بلکہ استشہادی جیکٹ اور یہ کہا گیا کہ مشرقین کی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا یعنی وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں جو خدا کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کی عبادت کا یعنی مزار کو یا مزار پہ جو لوگ جا کے دھمال ڈالتے ہیں یا جو اپنے اس کا اظہار کرتے ہیں جذبات کا اس کو عبادت کے اس میں ڈال دیا گیا اور پھر لفظ استعمال کیا مرتدین کا یعنی ارتداد ہے کہ اپنے قول و فحل سے جو ہے وہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے سو دشمن نے یہ بہت واضح طور پر یہ تمام الفاظ جو ہیں اور ان کے جو معنی ہیں ان کی جو کانیٹیشنز ہیں یہ بہت اہم ہیں بیانیہ کے لیے اس میں جو رد بیانیہ ہے کہ آپ کی طرف سے کیا نیریٹیب جو ہے کیونکہ جو بات ہو رہی ہے کانیٹک آپریشنز کی وہ ایک ایلیمنٹ ہے لیکن اس جنگ کو لڑنے کے لیے ایک اور بہت بڑا پیمانہ جو ہے جس پہ جانا ہے جنرل مستویٰ سر نیریٹیب سر دیکھیں یہاں پر میں سمجھتا ہوں the greatest failure جو ہمارا war against terror میں وہ یہاں پر ہے اور اس پر میں یہ کہوں کہ ہم نے اس پہ start تو لینے دور کی بات ہے بلکہ ہم regress کر گئے اس میں تو وہ زیادہ important ہے comment کے اپنے جو ranks ہیں اس میں جو یکجہتی نظر نہیں آتی جو اس کے جو اتحادیوں کے ساتھ مل کے نظر نہیں آتی کہ اس سارے بیانیوں کو نمبر ایک counter کرنے کے لیے ہمارا جو focal جو ہے نا وہ کیا دو یا چار پانچ سینٹنسوں میں کیا ہم بات کریں گے کہنے کی سب بات کرتے ہیں اس میں لیکن جب اس کو ہم تھوڑے سی explanation کی طرف جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں کہ یا تو national action plan sign ہوا جیسے باہر آئے تو منع فضل الرحمان نے اور سراج علاق نے اس میں سے کیلے نکالنے شروع کر دیے اور اس وقت سے لے کے آج تک سملے نہیں ہیں تو یہ جو ہماری political leadership نے ابھی تک کیونکہ سمجھا نے اس چیز کو کہ اس کے importance کتنی ہے میں سمجھتا تھا کہ یہ شاید priority one پر کام کریں گے ہم سارا لیکن جنرل صاحب اس میں یہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہے حلیف ہیں لیکن آپ کے وزیر داخلہ جو ہیں آپ کے وزیر داخلہ نے اب اس یہ جو operation شروع ہوا ہے اس کا نام دشمن نے کیا رکھا ہے operation غازی غازی رشید عبد الرشید غازی لال مسجد لال مسجد کے حوالے سے civil society کے لوگوں نے بار بار petitionیں کی ہیں بار بار ف آئی آرز کٹوائی ہیں وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کسی قسم کی کوش گائی تھی نہیں تو یہ جو ہمارے میں سمجھتا ہوں جو contradictions within جو ہے نا this is the biggest hurdle سارے اس ملائنے کے لیے جب بات کرنے کے دفعے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ اس حد تک لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ ان سے ملیوی ہے کچھ ایک خاص قسم کے جو سوچ کے حامل ہے اگر پھر ہم نے جو جب یہ فوجی عدالتوں کی بات ہے اس نے کہا یہ خاص فرقے کوئی نشانہ منائے جا رہا ہے ان عدالتوں کے ذریعے فوج کو اس میں ملائن اس نے کرنے کی کوشش کی گئی تو تو یہ صور پر لیڈرشپ نے نہیں یہ چیلنج چیلنج اس میں یہ ہے کہ جو خوراثانی نے بات کی سب جو بات تھے کی خلاصہ اس کا کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ دین اس کا کیا ہے بگس کیلٹی اس دین جس کو ہم بنا کر رکھا ہے اس کے بارے میں کوئی ہم واضح طور پر سوچ لے کے سامنے آئیں ہیں نہیں لے کے آئیں سامنے کیا ہم نے اس میں رینک اڈ فائل جو پبلک ہے جو ریڈی والا ہے یا کوشوان ہے یا بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم نے involve کی ہے mentally and emotionally to get into this نہیں کیا ہم لوگ کو نہیں یہ وہ political parties کی main responsibilities تھی لیکن سر اس میں میں اگر ایک اور بات کہوں جیسے میں نے ابھی کہا یہ میں نے پچھلے پروگرام میں ان کی یہ پریس ریلیز پڑھ کے بھی سنائی اس میں یہ اشارہ کی ہے کہ یہ الفاظ کا استعمال لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ریاست جو ہے جس ریاست کے جھنڈے کے نیچے ہم یہ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ریاست نے بازابتہ جو ہے وہ مذہبی اس کے اندر گھس کے آئینی طور پہ لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ جی فلانا جو بندہ ہے یا فلانا جو جو کمیونٹی ہے وہ اس کی تکفیر کر دی وہ غیر مسلم ہے اب ہمارے اتنے زیادہ confusion ہے اتنے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکڑی کے جالے ہیں کہ جب تک ہم اپنی سوچ سے ان جالوں کو اتاریں گے نہیں اس وقت تک تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نہیں بڑھ سکتے بلکل نہیں دیکھیں اس کے لیے بیسک جو بیسکس ہیں یہ فنڈیمنٹلز ہیں سارے معاشروں کو سمجھنا چاہیے آپ کو جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے جس مست رسپاند تو دی چیلنج ہم نے آج تک ہم کہاں پڑے میں انگلیس میڈیوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اردو میڈیوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے مدرستہ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے ایڈیوکیشن تک کو بھی مسلم و غیر مسلم بنا کر رکھ دیا ہے ایڈیوکیشن is ایڈیوکیشن all is ایڈیوکیشن جس دین کا حصہ ہے سب سے بڑا حصہ ہے ایڈیوکیشن you have to educate yourself you have to educate your people یہ میں سمجھ تو گانڈلے لے کر گورنمنٹ take over کر لے دو چار پانچ long term process ہے یہ ہم نے آغاز ہی نہیں ہوا ہے اس کا آغاز ہی نہیں کیا ہے long term آپ کا اگر ایڈیوکیشن سسٹم آج مجھے آپ یہ بتا دی ہم تینوں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لو سمجھ جاتے ہیں کہ اس ایڈیوکیشن سسٹم کا مقصد کیا ہے بچہ کیا بن کے نکلے گا بلکل صحیح we are looking for an ایٹی ایم مشین جو مرے پیسے بنا کے دے گا ہی بھی ہم نے بات کیا ہے کہ اس کو مرے بہتر پاکستانی بنا کے پیش کرنا ہے اگر ایڈیوکیشن سسٹم کی مقصدیت دے دیاں بس کو اس کے مطابق اپنا آپ سلیبس ترطیب دیں جس میں دین زن بلٹ دین کو کیوں ہم سیپلیٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ نہ ایڈیوکیشن میں بہت باستی دور آ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جو تو سٹیڈی سکوپ نے پڑھ رہا ہے وہ غیر اس سکولر ایڈیوکیشن یہ تو جانبوچ کے یہ تاثر کریئٹ کیے گئے ہیں لیکن اس میں جنرل ارشد سر آپ ڈی جی آئی اس پی آر تھے جب یہ آپریشن ہوا لان مسجد والا اور اس آپریشن سے پہلے جو فضا کیا تھی اس آپریشن کے بعد فضا کیا بنائی گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں سرہ تھوڑا سا چونکہ میموریز آ شاٹ اور دس سال تقریباً گزر گئے ہیں دس سال میں ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں ذرا تھوڑا سا ناظرین کے لیے بتائیں کہ جو بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ اتنا پہ دردی سے قتل عام ہوا اور یہ ہوا ذرا جس give us a brief perspective پہلے تو میں آپ نے جو بات کی نا کہ یہ سیول لیڈیشپ کو سیکیورٹی کے حالات کا اتنا علم نہیں ہے یا اتنی understanding نہیں ہے دیکھیں یہ پرائمیسٹر جتنے پرائمیسٹر بن رہے ہیں جتنے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں سارے سیزن پولیٹیشنز ہیں پاکستانیے ہیں میں یہ ماننے کو بالکل تیار نہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان سنسیریٹی اور لیڈیشپ جو ہے اور ان کامپیٹنس دو بڑے کی فیکٹرز ہیں آپ نے بیانی کی بات کی بیانیاں کون دے گا یا لیڈیشپ دے گی یا جن کو آپ نے ہماری ریلیجیس سینٹیمنٹس کا ٹھیکے دار بنایا ہے وہی پولیٹیشنز ہی ہیں ان میں سے کسی نہیں دیا اب مجھے بتائیں کتنے ریلیجیس پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو آپ جو بیانی کی ذکر کر رہے ہیں خورتسانی کا اس کو کھڑا کو دیکھا یہ جھوٹا ہے بکواس کر رہا ہے اصل بات تو یہ ہے ہم پڑے لکھے لوگوں کو ہمیں معلوم ہیں کیا پرائیم سٹر نے یا لیڈیشپ نے کہا ہے کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہم سب مسلمان ہیں یہ یہ جنگ ہے یہ ہم کریں گے یہ سب لوگ یہ ایسے ہیں یہ بیسے ہیں کسی نے کچھ نہیں کہا سو یہ تو دیکھیں نا بات یہ صرف کہہ دے نہ کری ہمیں اتنا علم نہیں ہے ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں ہے یہ سب ایسی چیزوں کو سائٹ پر کرنے کی بات ہے وہ کرنا نہیں چاہتے نمبر دو دیکھیں لال مسجد کے میں آپریشن سے پہلے بھی وہاں پہ گیا ہوں آپریشن کے بعد بھی گیا ہوں کوئی قتل وغارت نہیں ہوئی اب یہ آخر ایسے جی کے لوگ جو اندر داخل ہوئے وہ آخر کسی گولین سے شہید ہوئے خود تو اپنے آپ کو انہوں نے گولین نہیں مار لی بلکہ ان کے جانے سے پہلے کنل حارون آوٹسائیڈ اس کو جو سنائپر سے جو ٹارگٹ کیا وہ کہاں سے تھا سنائپر کدھر سے بیٹھا ہوتا اندر ہی بیٹھا ہوتا نا اس سے پہلے رینجز کے لوگ کچھ اندر سے فارنگ ہوئی کبھی ایسے ہوا ہے کہ مسجد میں پیٹل بامز گیس ماسک پورا اندر ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں اس کو مالکرن بیرس کہتے تھے جہاں یہ سارے دیشتگرد چھپے ہوئے تھے بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں اس کے بعد اپنے اپنے انٹریسٹ کی ویسے اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور ہم کسی اور طرف چل پڑتے ہیں ہمارا اس ملکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتا نہ ہو کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں کون ان کے سپورٹر ہیں کون نہیں ہیں کون کیا کر رہے ہیں اگر پولیس ایک دن کے اندر سو بندہ پکڑ کے مار سکتی ہے انٹریسٹیپس جائے پہلے سے پتا ہو تو کیا یہی پولیس ایک لانگ سلو ان سٹیڈی کام نہیں کر سکتی کر سکتی ہے لیکن کیوں نہیں کرتی پولیٹیسائزڈ ہے اس کو کیپیسٹی بیلڈنگ نی اس کی کی ہوئی اس کی ٹریننگ ٹھیک نہیں کی ہوئی ایکچولی سیٹیڈی اس ایس سینٹر ایکسلنس دیکھا نا بات یہ کہ پولیس میں بڑی کیابیلٹی ہے کام کرنے کی ایک تھانے دار اگر صحیح کام کر رہا ہے اس کے پاس کیابیلٹی ہے کپیسٹی ہے اور وہ پولیٹیسائز نہیں ہے پروفیشنل ہے ہو نہیں سکتا کہ اس تھانے کے علاقے میں کوئی بندہ آ رہا ہو یا جا رہا ہو یا نیا ہو یا پرانہ اس کو پتہ نہ ہو ہو نہیں سکتا ہمارے سسٹم ایسا ہے لیکن نہیں ہے کیونکہ بیروکرسی کو پولیس کو اسپیشلی آج آپ بڑا عشق آرٹیکل لکھے ہو تارے خوصہ صاحب نے ڈان میں جس میں انڈیفائر کیا ہوا کہ پولیٹی کو لیڈیشپ نے اس پولیس کے ساتھ کیا کیا اور اس طرح کی جنگ میں جسر جل مستوہ نے کہا آپ نہیں بھی کہا ایک نیشنل بار ہے فوج تو یہ کام کر نہیں سکتی نہ وہ ٹرینڈ ہے اس کام کے لیے نہ ان کو پولیس وقت آتا ہے نہ ان کو کرنا چاہیے تو کام جس کو کرنا چاہیے اس کو آپ ٹرینڈ نہیں کریں گے جو کائنیٹک آپریشنز ہوئے ہیں سم اوز ہیویس کائنیٹک آپریشنز آہ وہ کررڈ آؤٹا تھا اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ پریزنٹیشن آفٹر پریزنٹیشن ایک چیز جو ہے وہ بہت کلیر تھی پبلک بائن کہ لوگوں کا جو ہے اس کے اندر شامل ہونا وہ بہت ضروری اب اس کو جس طریقے سے ایک جو کنفیوجن تھا ایک زمانے میں وہ دور ہو گیا اور وہ بلکل شروع میں فوج کے اندر بھی تھا اور لوگوں کے اندر بھی تھا لیکن وہ اب یہ اس کو لیوریج کس طریقے سے کیا جائے now you have the public buy in دیکھیں پبلک buy in تو آپ بلکل کر رہے ہیں ایک ٹائم تھا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ یہ جنازہ بھی جائز نہیں ہے فوجی کو شہید ہوتا تھا یہ حالات تھے اس ملک میں لیکن بڑی اس پر محنت کی گئے اور اس میں میں عوام کو اس کا کریٹ جاتا ہے کہ عوام نے اس چیز کو سمجھا اور جب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو اصل میں ٹارگٹ تو وہ خود ہیں ان لوگوں کے لیکن دیکھیں عوام آپ کو سپورٹ تو کر سکتی ہے لیکن عوام کے پاس اپنی ریسورسز تو کوئی نہیں ہوتی نا عوام کو سیکیورٹی دینا ان کو ایڈوکیٹ کرنا ان کو یہ سمجھانا کہ یہ جو بیچ میں سپورٹر پھر رہے ہیں یا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اس ملک کے لیے دنجرس ہے وہ کون کرے گا یا لیڈیشپ کر سکتی ہے یا ایڈوکیٹڈ لوگ جو کر سکتی ہیں یا سکولرز کر سکتی ہیں عوام تو دیکھو اب یہ سیون میں جو بچاری لوگ وہاں دھمال ڈال رہے تھے آپ جیسے سمپل لوگ تھے آج انپڑ ہوں کے بیچ میں تو ان کو پٹیٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے پچیس بچے چار سے آٹھ سال کی عمروں کے درمیان ٹوٹی فائیو کٹس دیکھنا آپ عوام کو جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے اب یہ جو یہاں جو چیم سلسل صاحب اوزن کر رہے تھے کہ یہ باج آر اجنسی کا بندہ یہاں دو ہزار دس سے رہ رہا تھا اور وہ سپورٹر تھا وہ لے کے آیا ہے ٹیرسٹ ٹیرسٹ کو اور سویسیڈ والے کو آخر وہ سات سال سے یہاں رہ رہا تھا تو کسی کو نہیں پہتا چلا کہ وہ کیا کر رہا تھا آخر عوام کو جب تک آپ ایڈوکیٹ نہیں کریں گے سکیورٹ نہیں دیں گے وہ حمد نہیں دیں گے تو وہ کوئی رپورٹ بھی نہیں کرے گا وہ کہیں ٹھیک ہے رہ رہ کر رہا ہے چھوڑے وہ کیوں نہیں کریں گے عوام کیونکہ لیڈیشپ اگر نہیں کرے گی تو عوام کیوں رسٹ لیں گے جنرل مصطفیٰ ذرہ اب اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں اور ان کے اوپر آپ کو پتا ہے پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں ملیٹری میں بھی ہوتی ہیں سیمیلین سائیڈ پہ ہوتی ہیں جوئنٹ پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو کام ہم نہیں کر پائے جب کوئٹا کا ثانیہ ہوا تو دو دن میٹنگز ہوتی رہی ہیں اچھا پھر ان میٹنگز کے بعد یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا کہ جی ایک مونٹرنگ میکنیسم بنایا جائے گا جنرل ناصر جنجوہ وہ اس کو مونٹر کریں گے اچھا اس میں نیکٹا کو فعال کیا جائے گا نیکٹا کی فعال ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ نیکٹا کا آرڈننس بنا ہے یہ ایکٹ پاس ہوئے نیکٹا کا بورڈ آف گورننس کی ایک مونٹرنگز ہے وہ نہیں ہوتی اس میں ہم بارہ آج چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ ریلیزیشن نہیں ہے ایٹ دی ہائیس لیول اور میں وحید سگری کرتا ہوں سر میں نے کتا کلامی کیا چیز ہوگی اور جس کے بعد یہ ہی میں رونا رو رہا ہوں کہ اب یہ ہوا ہے نا دو جار پانچ دن چھے دن رہے گا کام یہ ہم بڑے غصے میں سب پھڑتے ہوئے نظر آئیں گے نظر لگیا کہ ہم سب بہت کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم رہا ہم سے بیٹھ جائیں گے پھر انزاہ کریں گے نئے حادثے اگر تو گورنمنٹ سنسیر ہے اس میں اور لیڈرشپ کو ابھی بات سمجھا گئی ہے کہ بھئی اب اس کے بعد اور سستی یہ کہلی سے کام نہیں چلنا ہے اس کا اور وہ دو آزار اٹھارے کے الیکشن سنڈروم سے باہر آ گئی ہے ٹھیک ہے الیکشن جیتنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس ٹیررزم کی جنگ میں جیت جاتی گورنمنٹ کوئی میاں نواز شیف کو بنا مالی ان کو چڑتا کوئی نہیں ہے یہ بات سمجھ نہیں ہے ان کو اگر اب بھی سمجھ آ جائے ایک ریولیشنی قسم کا میکنزم ہے آپ صوبہ تاپس میں لڑ رہے ہیں آپ اسے صوبوں کو شوڑ دیں ہر ڈیویجن میں ایک جوائنٹ ٹیم بنا دیجئے اس کو جس کو بنا بنا دیجئے فوجی کو دے دیجئے فوج پہ لوگوں کا اعتماد ہے اس کو دے دیجئے پولیس سیول ڈیپارٹمنٹ ٹیلیس کو وہاں پہ کیجئے ڈیویجن کے لیول کی اوپر سنڈر سے کنٹول کرا کی آپریشن کروائی ہے یہ جب تک آپ سسٹینڈ لے کر نہیں چلیں گے آج کر لیا پھر دو دن ریس کر لیا اب نو اور یہ آپ نے جیتنا ہے اس سے پہلے کہ یہ ایک لوگ ذنی طور پر تھک جائے اس سے فوج تھک جائے اس سے پولیس تھک جائے اس سے اس کے لیے ریولیشنی قسم کا اورگنیشن سٹیکچر سنڈر سے لے کر ڈویجن تک لیا ہے صبحوں کو نکالنے بیچ میں صبح کرتے ہیں جو کرتے ہیں اب آپ اس میں وہاں پہ گو ان فور دی ایکٹیو ڈینمیک آپریشن اگینسٹ all those people جس میں ہیں سارس میں اور ایک جس بیانے کی ہم بات کر رہے ہیں ان مولیوں کو جو بھی ہمارے جو علماء ہیں ان کو بٹھائیے بیٹھ کے ان کو بولیں آپ بیٹھ یہ جی خورہ سانی سانے بات کی بٹھائیے صحیح غلط ہے پلیس سٹڈ ڈاؤن ڈیر ٹی وی بیٹھ کے بات کریں کمنٹ کریں اپنے آپ کو یہ فضل رحمان صاحب سائج علاق صاحب جتنے سب کو بٹھائیے ان کو سارے آپ سنیں اے دفعہ قوم بھی پتا چل دے رہا کہاں بے کھڑے ہی سارے کچھ ان کو لے کے get after it there is no time you can't wait time or time get after it اگر یہ نہیں کرتے دکھیں اگر نہیں کرتے آپ ہماری political leadership نہیں تیار ہو دیس کے اپنے I would request the public to get up کیونکہ public مار تو public کھا رہی ہے نا وہی کھا رہے ہم اس کو کریں انوال کرو public میں ایک پریشر public سوال گورنٹ پر ڈیویلپ کریں اگر فضل even that fails the last option the last option and no option frankly at this point in time which I was going to say کہ جنرل باجہ may have to take the plunge how long یہ کرتے رہیں گے آپ کو دیکھئے internal and external may have to take the plunge yes and force the government no no not to go after the government کے جنڈا لے کے بیٹھے بیٹھو بھی در بیٹھے کارے کام کرنے ہونے if need be create a national government create a national لیکن سر پھر وہ ایک مطبع I understand where you're coming from لیکن اس میں پھر تضاد ایک جو آجاتا ہے جب بات کا آغاز یہ ہوا تھا کہ یہ تمام کام فوج نہیں کر سکتی اور اگر پھر ہم اسی سرکلر argument میں آگئے کہ ultimately یہ جو ہے the buck is going to stop with جنرل باجوا and he has to get no option right now it's a no brainer no option right now but then what do you do کیا کریں گا بس کو بات یہ ہے کہ national national plan ایک وش لشتو تھی 20 points تھی اس کے پیچھ strategy کوئی نہیں کوئی پلان نہیں تھا ابھی بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے کام ہے کہ آپ 20 points بڑے 6 points سے ہو we all agree with them اس کی پیچھ strategy بنائیں کہ یہ ایسے ایسے ہوگا یہ time lines ہیں پلانہ یہ کرے گا اور پرائم میسٹر کو میرے اپنے personal view میں ہر مہینے ہر دو مہینے ایک میٹنگ خود چیئر کرنی چاہیے کہ بتائیں آپ کو یہ تازیت آپ نے کیا 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 یہ ایسے ہوگا یہ کام جنرل ناصر جنجوہ میری ویری کمپیٹنٹ دیکھو ان کے اپنے دی نہ ان کے کوئی سٹاف دیا نہ کوئی دیا وہ نہیں کر سکتے میں یہ پوائنٹ اس کہ جو آپ کا حدف ہے حدف کی طرف اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ نے کوئی مونٹر کرنا نہیں کہ آپ میں نے اتنا ایریا کور کر لیا آپ اے پی ایس کے تریجیڈی کے بعد آپ نے شورٹ نمیجر ملیٹری کوٹس میں سب بڑے خوش ہو گئے یہ بھی ان کی ملیٹری شیف پی چال تھی کہ سب کو خوش کر دیا ملیٹری کوٹ بن گئے جیسے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جو کہ نہیں ہوا کریومیلین جسل سسٹم کو ریفارم کرنا تھا بالکل ایک قدم نہیں اٹھایا کوئی لاز چینج نہیں کیا بیسوں پوائنٹ ہے وہی نا ملیٹری کوٹس پوائنٹ نمبر ٹو اور آپ میں سب سے بڑا سب سے بڑا پوری دنیا نے لاز چینج کر لیے کسی کے ان حالات کا سامنے نہیں ہے سوائے عراق سیریہ اور چند ایک ملکوں جو ہمیں ہیں ہم نے کوئی لاز چینج نہیں کیا کوئی ایکسٹر آرڈنری سیچیشن کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں کی پارلیمنٹ ایرز نے کیا کرتے ہیں جا جو کھڑا ہوگے ویلنٹائنز دے کو تو بین کر دیتا ہے وہ جو کھڑا ہوگے مولوی شور ڈال رہا ہے لاز مزید والا اس کو تو کچھ نہیں کرتا جب آپ کا اپنا انٹریرین منسٹر کہہ رہے ہیں کہ سیکٹیرین اورگنزیشن کو ٹروریس کے ضرور مرے زمرے میں نہیں آنا چاہیے دیکھیں نا آپ انٹریرین منسٹر خود ایک سیٹیفیکٹ ایشو کر رہے ہیں کہ آپ سیکٹیرین ایشو پر کس کو قتل کر دیں خیر ہے کوئی بات نہیں تو آپ کیسے نیریٹی بنایں گے اس ملک کے اندر یہ ہوگا جو بھی ہو رہا ہے امریکہ نے دیکھی امریکہ جیسی ڈیموکرسی تو کہیں نہیں ہے نا امریکہ کو مثال دیتے ڈیموکرسی جب انہوں نے ہوملینٹ سیکیورٹی بنائی تھی سارے جو شور سے مچاتے رہے آپ کے جو پرسنل لیبرٹیز ہیں انہوں نے چینج کیا نا سارا کچھ ہم تو اس لیول پر نہیں ہیں نا ہم کیوں یہ اس سے گھبرا رہے ہیں جب تک یہ پولیس جو اتنی کیویبل پولیس ہو سکتی ہے اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے نا ان کا پاورز ڈیپ لٹسائز کیپیسٹی بیلڈنگ نہیں کریں گے تو بڑے عرصے سے مشہور بھی جائے تو یہ کام نہیں ہوگا بکاوز یہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے پرولم ہے یہ خالی فوج کو کسی سے کا امپلائی کرنے رینجرز کا امپلائی کرنے سے ٹھیک نہیں ہوگا بات ہو رہی تھی کہ اس مسئلے کو ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ خاص تناظر میں ڈال کے دیکھا جائے اور یہ بات جو ہے گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس میں آپ نے ایک بوت کا استعمال تو کرنا ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ use of force جو ہے وہ in and of itself utility of force نہیں ہوتی اور اگر utility of force نہیں ہے تو پھر use of force جو ہے doesn't mean much اور اس میں آپ نے بڑے فریم ورک میں اس کو دیکھنا ہے کہ strategically آپ نے اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے بیرال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو اگلے افتے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے جا سیجئے خدا پیس